اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں چکن سٹریم روز کی رسپی یہ رسپی انشاءاللہ آپ کو میں گیرنٹی دیتی ہوں آپ کی بزار جیسی بنے گی اور میں کچھ ٹپس اس میں دوں گی جو آپ کے لئے بہت فائدہ منہ ہونے والی ہیں ہم نے چکن لیا ہے جسے ہم نے کٹ لگوا لیے ہیں آپ پہلے دیکھ لیجئے اچھے سے یہ چکن جب ہم نے پیسز کروایا ہے ہم نے ایک مرگی کے چار پیسز کروایا ہے اسے اچھے سے ٹک لگوا لیے ایک پہلے ہم نے اس میں دہیں لیا ہے تو یہ ہم ذرا گھر میں ہی بنا رہے تھے تو تھوڑا میسی سا کام ہوا ہوئے تو پلیز اسے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تو میں نے ادھر ایک لسن کا پیسٹ لیا ہے تقریباً ڈیڑھ چمچ ہو گئی ہے یا ایک چمچ ہو گا دہیں میں نمک کو شامل کیجئے تقریباً ڈیڑھ چمچ دو ہی کر لیجئے کیونکہ چکن زیادہ ہے مرچوں کا پاورڈر دو چمچ ایک چمچ کھوٹی ہوئی مرچیں سوکے دھنیے کا پاورڈر ایک چمچ یہ حلدی ہے تقریباً ہاف ٹیبسپون یہ بھونہ کٹا زیرہ ہے ایک چمچ تب بھون لیجئے اور تھوڑا سا کھوٹ لیجئے زیرے کو تو بھونہ کٹا زیرہ ہوتا ہے اچھا یہ فوڈ کلر ہے تقریباً تھوڑا سا یہ آپ نے ڈالنا ہے تقریباً ہاف ٹیبسپون سے بھی بہت کم تھوڑا سا کم یہ گرم مسالہ ہے ایک چمچ اچھا یہ سرکا ہے وائٹ سرکا ہوتا ہے نا اس کی تقریباً آپ نے دو چمچ ڈال دینی ہے وائٹ سرکا بہت زیادی ہے اسے سکپ نہ کیجئے گا یہ چکن کرسپی بھی بنے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے دو دن اسے فریج میں پڑے رہنے دینا ہے فریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا موسم اچھا ہے تو فریج میں بھی رہ سکتا ہے لیکن آپ نے اسے پڑے رہنے دن ہے دو دن کے لیے اچھا ہم نے لیے ہیں دو بڑے نیمو ٹھیک ہے تقریباً دو بڑے نیمو لیے ہیں اگر آپ کے نیمو چھوٹے ہیں تو آپ چار بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ نے رس والے نیمو لینے ہیں یہ نہ ہو کہ نیمو میں رس ہی نہ ہو اچھے سے تمام مسائلوں کا مکس کر لیجئے یہ مسائلے اور یہ ریسپی ساری بزار جیسی ہے آپ کو بلکل ریسٹ ویسا ہی آئے گا جیسے آپ یہاں پہ لاہوری چرگاہ کھاتے ہیں سوری میں تو لاہور سے ہوں آپ پتہ نہیں کدھر سے ہیں لیکن ہم جو منگاتے ہیں سٹریم روس بزار سے یہ بلکل ویسا ہے ایک تو سٹریم ہونے کے بعد بہت اچھے سے گل جاتا ہے اندر سے اور پھر جب ہم اسے تلتے ہیں تو یہ کرسپی بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں لیمن ڈالے ہیں اسے مسائلہ لگ چکا ہے اب ہم نے اسے دو دن کے لیے فریز کر لینا ہے اور دو دن اسے بلکل نہیں چھیڑنا اگر آپ اچھا چکن کھانا چاہ رہے ہیں تو دو دن بعد آپ نے ایک پتیلہ لینا ہے پہلے چکن کو فریز سے نکال لیجئے گا جس میں آپ نے تقریباً دھائی لیٹر پانی ڈالنا ہے اور ایک سٹینڈ رکھنا ہے یہ سٹینڈ اوون کا ہے تو یہ دیکھ لیجئے سٹینڈ میں نے رکھا ہے لیکن پانی کافی نیچے ہے پتیلے کے یہ بڑا پتیلہ ہے یہ میں آپ کو انگلی مار کے دکھا دیتی ہوں پتیلے کا پانی سٹینڈ کے پیندے سے ٹچ نہیں ہو رہا پانی کو آپ نے اتنا پکا لینا ہے کہ وہ سٹریم چھوڑنے لگے تب آپ نے اپنا جو یہ چکن ہے اس میں رکھ دینا ہے یہ گھر میں سٹریم کرنے کا طریقہ ہے یہ پتیلہ ہے یہ ایک سٹینڈ ہے نیچے پانی ہے جو سٹینڈ کے پیندے سے بلکل ٹچ نہیں کر رہا پانی نیچے ہوگا چکن کو صرف اس کی سٹریم لگے گی اس کا دھوان جو ہے نا وہ لگے گا صرف میں نے پورا ہم نے چکن اس میں رکھ دیا ہے اب ہم اسے ڈھانگ دیں گے آج میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کتنی آپ نے رکھنی ہے اور اسے آپ نے چالیس منٹ کری اتنی آج رکھنی ہے اسے آپ نے چالیس منٹ کری پڑے رہنے دینا اور اسے بلکل نہیں کھولنا چالیس منٹ بعد آپ نے اسے کھولنا ہے ٹھیک ہے یہ چکن اچھے اسے اندر سے گل چکا ہے تب آپ نے اسے تل لینا ہے لیکن تلنے سے پہلے آپ اسے پندرہ سے بیس منٹ تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیجئے گا کیونکہ آپ سے پکڑا نہیں جائے گا سٹریم کے بعد بہت گرم ہوتا ہے کیونکہ اندر تک وہ گل چکا ہوتا ہے چالیس منٹ میں پک چکا ہوتا ہے تو تب آپ نے اسے تھوڑے دیر پیانے کے پندرہ بیس منٹ رکھنے کے بعد تل لینا ہے ٹیز میرے جو سٹیپ پہ آئے ہوئے ہیں ان کو فولو کیجئے گا اور کوئی بھی چیز مسالوں میں یا نیمن میں یا کوئی سرکے وغیرہ میں سکپ مت کیجئے گا یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ما شاء اللہ سے سبحان اللہ سے بہت ہی بہترین چکن بنا ہے ہمارا اور بلکل بزار جیسا ٹیسٹ ہے آپ اسے مہمانوں کے لیے بنا سکتے ہیں ہم نے لیا ہے شان کا چاٹ مسالہ یہ کوئی ایڈبرٹیزنگ میں دے رہی ہوں میں نے جو لیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کسی بھی کمپنی کا چاٹ مسالہ لے سکتے ہیں تو آپ اس کے اوپر چکن جب بن جائے اس کے اوپر آپ نے چاٹ مسالہ لگانا ہے تھوڑا سا چھلک دینا ہے اور نیمبو رکھ دینے ہیں اور اب یہ چکن کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اچھے سے گل چکا ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی بہترین یہ چکن بنا ہے میرے چینل کو لازمی سسکرائب کیجئے گا اسی طرح کی بہترین ریسپیس دیکھنے کے لیے میں ہوں انم اور آپ دیکھ رہے ہیں انم فور سکرائٹس بہترین ریسپیس دیکھنے کے لیے